اسلام علیکم اسلام علیکم اس ویڈیو میں میں سیکھیں گے کہ ہم کس طریقے سے جو ساری پوسٹ ٹیمپلیٹ ہے اس کا بلوک بنا سکتے ہیں تو بلوک بنانا کی یہ فائدہ ہے کہ آپ کو ہر دفعہ پوسٹ میں اوپن کرنے پڑے گی اور آپ اٹریکٹ یہاں سے بلوک میں سے اسے سیلیکٹ کر لیں گے تو سب سے پہلے ہمیں ٹیمپلیٹ بنانے پڑے گی اس کے بعد سب سے پہلے گروپ اور اس کے بعد ہیڈنگ ہیڈنگ کے بعد اوارڈ اس کے بعد ایمیج اس کے بعد بٹن اس کے بعد روز کونز اس کے بعد بٹن تو یہ بس کے لئے یہ لی آؤٹ ہم استعمال کرتے ہیں اگر آپ کے کوئی اور ہے تو آپ اس دیکس بنا سکتا تو ہیڈنگ کو انیبل کریں گے ایڈوانسٹ سے انیبل ہوگی اس کے بعد ایمیج کو انیبل کریں گے ایڈوانسٹ انیبل اس کے بعد بٹن کو ایڈوانسٹ یہاں سے پرڈکٹ لنک تو ایمیج کو ہم رکھتے ہیں سینٹر بٹن کو بھی ہم رکھتے ہیں سینٹر بیو آن ایمیزون اس طریقے سے آپ جو بھی آنپ لکھنا چاہے تھے چیک ایمیزون تو بسکلی یہ چار ورڈز کا ہوتا ہے نو ریفر نو فولو سپانسرڈ اور نو اپنر اچھا کہ یہ ہمارا گروپ بان گیا اب ہم نے گروپ کو سیلیکٹ کرنا ہے لسٹ ویو سے اس کے بعد تین ڈوٹس اس کے بعد یہاں سے ایڈ ٹو ری یوزیبل بلاکس اور اس کا نام رکھتے ہیں پوسٹ ٹیمپلیٹ اس کے بعد سیو تو اس کے بعد اگر آپ کوئی بھی پوسٹ اپن کریں یہاں سے ایڈ نیو یہاں سے پلاس ری یوزیبل تو آپ اسے پیسٹ کر سکتے ہیں تو آپ دیکھیں گے ساری ٹیمپلیٹ لوڈ ہو جائے گی اس کے بعد آپ نے جانا ہے لسٹ ویو میں یہاں سے پوسٹ ٹیمپلیٹ سیلیکٹ کریں گے اور اس اوپشن کے اوپر آپ نے کلک کرنی ہے تو یہ ریگلر بلاک بن جائے گا تو اس طریقے سے آپ جب بھی چاہیں اسے کہیں بھی یوز کر سکتے ہیں اور چینج جو اسے ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں دوسری ویب سیٹس میں یوز کرنے کے لئے وڈیو دیکھنے شکریہ اللہ حافظ لنسلی سکتے ہیں سکتے ہیں